جے بدری ویشال جے بابا کے دار دوستو اور بدرینات دھام کی یہ تصویریں دیکھئے دو ہزار بیس سے پہلے بدرینات دھام اس طرح تھا مندر کے آس پاس ہر طرف گھر مکان دکان دھرم سالائیں اور وہ تصویر بھلے ہی اس دور میں اچھی لگتی تھی لیکن آج کی تصویر دیکھئے مندر پوری طرح سے بلکل ایکان اور آنے والے سمیں میں جب ماسٹر پلان کا کام پورا ہوگا تب ایسا دکھائی دے گا بدرینات دھام اس طرح سے ماسٹر پلان کے تحت بدرینات دھام کو بدلا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے دوستو آج میں آپ کو صرف اس لیے یہ تصویریں دکھا رہا ہوں تاکہ کہ مدیحاس میں یا پھر آپ لوگوں کے جہن میں یہ چیزیں رہے کہ بدرینات دھام دوہجار بیس سے پہلے کس طرح دکھائی دیتا تھا یہ دیکھئے بھگوان بدری ویشال کا مندر نیچے دکانے تبتکنڈ کے سے لگی ہوئی دکانے اور مندر کے بگل میں گیسٹ ہاؤس جو مندر سمیٹی کا تھا جہاں سے بی آئی پی آتے تھے جاتے تھے اس طرف کو بینک تھے ادھر مکانے تھے پندہ سماج کے جو مکان تھے وہ اس طرف کو تھے اور اس طرف بھی بہت زیادہ مکان تھے مطلب مندر اپنے آپ میں دبا ہوا تھا یادوں کے طور پر کہیں تو پرانی یادیں یہ ہیں جنہیں آج میں دکھا رہا ہوں پہلے اس طرح سے یہ دیکھئے نیچے تبتکنڈ سے لے کر پورا بدرینات دھام ایک دم بھرا بھرا رہتا تھا اور اب نئی تصویریں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں نئی تصویریں میں آپ کو روجہ نہ دکھاتا ہوں لیکن یہ اولڈ تصویریں ہیں آنے والے سمیں میں جب بدرینات دھام پوری طرح سے بدل جائے گا تب آپ کو یہ تصویریں ایک یادوں کی طور پر کیونکہ یادیں ہمیشہ ہونی چاہیے اور بدرینات دھام کی یہ تصویر جو ہے وہ دوہجار بیس سے پہلے کی ہے الگ نندہ ندی ابھی تو یہ دوہجار بیس سے پہلے جو تھی وہ اس طرح سے بہتی تھی یہ دیکھئے یہاں سے دیکھئے بدرینات کے بگل میں جو مندیر سمیت کا بیلڈنگ ہے نیچے کو ساری بیلڈنگیں ہیں یہ والی بیلڈنگیں ہیں اب یہ ساری ٹوٹ چکی ہے مندیر اگدم اکیلا ہو چکا ہے اب وہاں پہ کوئی بھی پکا نرمان دوسرا نہیں ہے ان سب کو توڑ دیا گیا ہے ادھر ندی کے کنارے جو یہ ہے سارا نیا نرمان اگدم کر دیا گیا ہے ندی کی طرح پورا اگدم نیا بنے گا بلکل نئے ماسٹر پلان کے تحت یہ بننا ہے یہ ابھی آپ کو پورانی تصویریں دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دکھائی دے کہ 2020 سے پہلے بدرینات دھام کس طرح سے تھا کیونکہ یادیں ان دو تین چار سالوں میں اتنا زیادہ بدلاؤ بدرینات دھام میں ہوا ہے آپ لوگ یاد پہچان نہیں پاؤ گے کیونکہ ایک ایک بھون جتنے ادھر بھون بنے ہیں جتنے بیلڈنگیں تھیں جتنا سارا لوگوں کا مکان تھا دکان تھا سب ہٹا دیا گیا ہے آنے والے سمیں میں بدرینات پوری طرح سے بدل جائے گا باجار بدل جائے گا یہ دیکھیں بدرینات کے مندر کے پاس میں جو ایک باجار تھا چھوٹا سا باجار تھے وہ دونوں باجار آپ ختم ہو چکے ہیں آپ کوئی باجار یہاں پہ نہیں ہے ادھر جو مکان تھے وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں یہاں پہ سلپ سوچالہ ندی کے کنارے پہ تھا وہ بھی ہٹ چکا ہے سب کچھ یہاں پہ بدل چکا ہے اور آج کی تصویر جو ہے وہ دیکھیں مندر اپنے آپ میں صرف اکیلا دکھائی دیتا ہے مندر کے آس پاس کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے اب جو رہ گیا ہے وہ ملوہ رہ گیا یہ دیکھیں بدرینات کے بغل سے پورا کھالی کر دیا گیا ہے چاہے وہ اس طرح ہو چاہے اس طرح ہو ابھی کچھ رہ گیا ہے ملوہ یہاں پہ دھیر رہ گیا ہے ملوے کا دھیر رہ گیا ہے وہ بھی ابھی پورا چینج ہو جائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا بدرینات دھام کی کائی کلب ایک دم بدلی جا رہی ہے یہاں پہ نیا نرمان ماسٹر پلان کے تحت پورا بدرینات دھام نیا بنایا جا رہا ہے ایسے میں ہم آپ کو پورانی تصویروں کے مافق آج بدرینات دھام کی اولڈ میموری جو ہیں کہہ سکتے ہیں یہ پورانا بدرینات تھا اس طرف سے یہ دیکھیں یہ پورانا بدرینات ہے مندر سے لگا ہوا ادھر کا باجار مندر سے ادھر کو باجار ہر طرف صرف مکانے تھے پورانے دور کا یہ ایک تو پورانے سمیے سے جو چلا آ رہا تھا کیونکہ اس دور میں اتنی یاترہ ہوتی نہیں تھی بھیر نہیں ہوتی تھی تو جو یہاں پہ لوگ ہوتے تھے وہ لوگ آس پاس ہی رہنا پسند کرتے تھے کیونکہ دور رہیں گے تو کہیں کوئی اکیلے جانے میں در نہ جائے کبھی بھیر نہ رہے یا یاترے نہ رہے اس طرح سے پہلے بنایا جاتا تھا آج سمیے بدل چکا ہے اور سمیے کے ساتھ جو یاترے کی بدلنات دھام آنے کی سنکھہ ہے وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہے آج بدلنات دھام کی تصویر دیکھ سکتے ہیں مندر پوری طرح سے ایکانت میں دکھائی دے رہا ہے ابھی اس طرف اتنا ماسٹر پلان کا کام نہیں ہوا ہے لیکن آنے والا سمیے جو ہوگا وہ پورا مندر بلکل خالی دکھائی دے گا آپ کو مندر ایکانت میں دکھائی دے گا دور سے ہی آپ بدلی ویشال کو دیکھ پائیں گے کام لگا ہے اور بدلنات مندر کے ادھر جو باجار ہوتا تھا وہ اب ہڑ چکا ہے اور آج کی بدلنات دھام کی تصویر جو ہے وہ اس طرح سے ہیں پہلے مندر کے اگل بگل ہر طرف مکان ہوتے تھے یہ دیکھئے پورا بدلنات مندر کے چاروں طرف مکانوں سے گھرا ہوا رہتا تھا نیچے دکانیں ہوتی تھی آج سب ہڑ چکا ہے یہ بھون ہڑ چکے ہیں صرف مندر ہی مندر یہاں پہ رہ گئے ہیں یہ پورانی تصویر ہے دیکھئے یادوں میں جو رہ جائے گی اور اب مندر پورا اس کے پیچھے کے جو مکان ہیں وہ بھی ہٹائے جائیں گے ادھر جتنے بھی یہاں پہ مکان ہیں گیشٹ آو مندر سمیتی کا جو تھا یہاں پہ وہ بھی پورا ہٹائے گیا ہے ادھر بینک تھا ادھر باجار تھا جو بھی چیز یہاں پہ تھی سب کچھ ہڑ چکے ہیں یہ دیکھئے مندر کے ٹھیک نیچے تپت کند کے بغل میں دکانیں تھی یہاں پہ پرسات کی دکانیں سالوں سے لگتی تھی اب وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں بھگوان بدری ویشال کا دھام جو ہے اب پوری طرح سے پورا دھام پورے دھام کی کائے کلپ بدل جائے گی اتنا زیادہ یہاں پہ ماسٹر پلان کے کام کے تحت نیا نرمان کیا جا رہا ہے پورا بدرینات دھام بدل جائے گا اور یہ پرانی تصویر ہے جو میں آپ کو آج کے بلوگ کے مادیم سے دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیزیں کبھی نہ کبھی یاد رہے کبھی نہ کبھی آپ لوگ یہ دیکھ سکے کہ پہلے بدرینات دھام کس طرح سے تھا حالانکہ پہلے کا ہمیں بہتر لگتا ہے لیکن نیا جب بن جائے گا تب یہ ہمیں اور بھی بہتر لگے گا کیونکہ سمیں کے ساتھ اور بدلاؤ بہت جروری ہے بدلاؤ ہی پرکرتی کا نیام ہے خاص کر ہمالے میں موجود ہے یہ بھگوان ویشنو کا دھام اور جب برفواری ہوتی ہے تو اپنے آپ میں بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا لیکن جب آنے والے سمیں میں اب برفواری ہوگی تو تصویر کچھ اور ہوگی ہم آج آپ کو صرف یادوں کے جریعے بدلاؤ دھام کی جو پرانی تصویریں ہیں وہ دکھا رہے ہیں اور آنے والے جو تصویریں ہوگی کیونکہ ہم ہمیشہ نئے بلوگ ڈالتے ہیں نئے دھام کی تصویر ڈالتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کی پہلے کیسا دکھتا تھا یہ چار سالوں میں جو بدلاؤ دھام کی کائے کلپ ہوئی ہے ان تصویروں میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے اب پورا بدلاؤ دھام آپ کو بلکل الگ سائیے جو ابھی کانکریٹ یہاں گیرا ہے جو ملوہ یہاں پہ گیرا ہے یہ جب صاف ہو جائے گا جب ہٹ جائے گا جب نیا بن جائے گا تو بلکل بہر عدبود یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا بدلاؤ دھام نیچے تپت کنڈ آدھ کے راریسوار اور بدری ویشال کا مندیر یہاں پہ دکھائی دے گا اور بدری ویشال کا مندیر آپ نے آپ میں بہت خوبصورہ صرف بدلاؤ نہیں بدلا انڈیا کا لاشٹ ویلیج مانا ہوتا تھا اور اب وہ فاشٹ ویلیج پہلا گاؤں ہو چکا ہے یہاں پہ جو موجود گاؤں ہیں پہلے یہ دیس کا انتیم گاؤں تب اس کی الگifically لیکن اب یہ دیس کا پرثم گاؤں ہو چکا ہے یہ انڈیا لاشٹ ویلیج سیماند گرام مانا بھارت کا لاشٹ گاؤں ہوتا تھا اور یہاں پہ ہوتی تھی بھارت کی انتیم چائے کی دکان اور اب یہ بھارت کی پرثم چائے کی دکان بن چکی ہے حالانکہ انتیم چائے کی دکان کا الگ مجہ تھا اور پرثم چائے کی دکان کا الگ مجہ ہے بدرینات سے مانا تھا سب کچھ بدل گیا ہے بہت کچھ ابھی بدلنا باقی ہے جو آنے والی دنوں میں ہمارے بلوک کے مادیم سے دکھائی دے گا لیکن آج کے بلوک کے مادیم سے ہم صرف آپ کو یادوں کے جریے بدرنات کی پرانی تصویر دکھا رہے تھے جے بدری وشال جے بابا کے دار سبیبے بابا بدری وشال اور بابا کے دار کا آشروات بنا رہے